اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ امرین آج ریسپی ہے آلو اور مٹر کے پلاو کی دم پر آپ نے ایک ایسی چیز ملانی ہے جس کی وجہ سے اس کی لذت بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی آپ جیسے ہی یہ پلاو بنائیں گے تو اسی وقت منٹوں میں یہ پلاو ختم ہو جائے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بتاتی ہوں آپ کو یہ ریسپی کیسے بنتی ہے سب سے پہلے آپ نے پین میں تیل کو گرم کرنا ہے اور تیل جیسے ہی گرم ہوتا ہے اس پر میں شامل کر دینا ہے ایک چھٹکے میتھی دانا اور اس کو چند منٹ کے لئے آپ گرم کریں گے تانکہ اس کا کلر جائے وہ چینج ہو جائے جب میتھی دانے کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں آپ نے ون ٹیبل سپون سفید زیرا دو عدد دارچینی کے سٹیک دو عدد کڑی پتہ اور تین عدد آپ نے سب سے الائٹ شامل کر دینا ہے اور ساتھ اس میں ہاف ٹی سپون بلیک پیپر شامل کر دیں ون ٹی سپون کورینڈر یعنی ثابت دھنیا شامل کر کے ایک منٹ تک آپ اس کو فرائے کریں گے جب یہ فرائے ہو جائے گا تو اس میں شامل کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ شامل نہیں کرنا آپ نے اس میں لیسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے اور اسے ایک منٹ کے لئے کپ کریں گے تانکہ لیسن کا جو کلر ہے وہ تھوڑا چینج ہو جائے پھر اس میں میں شامل کر رہی ہوں اجوائن ہاف ٹی سپون اجوائن اور دو عدد پیاس سلائسز میں کٹے ہوئے اس کو تب تک آپ کک کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے گا جیسے ہی پیاس جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے گا آپ اس میں شامل کر دیں گے چار عدد ہری مرچی ہیں ان کو درمیان میں سلائسز کر کے کٹ لگا لیں اور شامل کر دیں اسے پیاس میں اور ساتھ اس میں کٹا ہوا ادرک 2 ٹی بل سپون اس طرح سے جولین سلائسز میں کٹا ہوا ادرک شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اوائل کے ساتھ اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اوائل میں ایک تقریباً تیس سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے مطر اور تین ادر کیوبز میں کٹے ہوئے آلو ان دونوں کو اکٹھا شامل کر دینا ہے ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی میں 1 ٹی سپون سولٹ آپ نے اچھے سے اس کو اوائل اور پیاز کے ساتھ مکس کرنا ہے تقریباً ہائی فلیم پر آپ نے اس کو کک کرنا ہے 10 منٹ تک آپ اس کو ہائی فلیم پر کک کریں گے اچھے سے مکس کریں تاکہ پیاز اور جو آلو اور مطر ہیں وہ اچھے سے پیاز کے ساتھ مکس ہو جائیں اب میں اس میں شامل کروں گی پانی تین گلاس پانی کے شامل کی ہیں میں نے اس میں اور جیسے ہی میں اس میں ایک بوائل آجائے جیسے ہی اس میں ایک بوائل آئے گا تو میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی آلو اور مطر گلنے تک کے لئے پانی میں جیسے ہی بوائل آئے گا آپ اس کو کور کر کے 20 منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ آلو اور مطر جائیں 20 منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی چاول ڈیڑ کلاس چاول کے میں نے لیے تو اس کو اچھے سے واش کر کے 30 منٹ کے لئے میں نے اس کو ٹپ کر دیا تھا اب میں اس کو آلو اور مطر کی گریوی میں شامل کروں گی اور میں اس کو تقریباً 10 منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کا پانی جیسے ہی وہ تھوڑا ڈرائے ہو جائیں آپ اس کو 10 منٹ کے لئے رکھ دیں یہ دیکھیں 10 منٹ کے بعد چاولوں کا پانی ہے وہ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور جب یہ دیکھیں اتنا پانی رہ جائے گا تو اب ہم اس کو دم پر رکھیں گے لیکن دم پر ڈالنے سے پہلے اس میں آپ نے اس کی کیا چیز میں لانی ہے جس سے اس کی لذج ہے وہ بہت اچھی ہوگی ابھی تو میں نے اس میں یہ شامل کیا ہے ییلو فوڈ کلر دودھ میں تھوڑا سا مکس کر کے ییلو فوڈ کلر شامل کر دیں یہ ہے جسی سیکریٹ انگریڈینٹ جس سے مٹر اور آلو کا پلاو وہ بہت اچھا بلے گا چکن پاوڈر لے سکتے ہیں یا پھر آپ کو اسا بھی نوڈل مسالہ آپ کے گھر میں جو بھی آویلیبل ہوتا ہے ٹیسٹ میکر جیسے کہتے ہیں وہ لیں اور پانی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون پانی کے شامل کریں اس کو اچھے سے مکس کریں دو ٹیبل سپون آپ نے مسالہ لینا ہے اور تین ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون پانی میں مکس کر کے آپ نے اس کو دم پر چاول کو جب آپ دم دینے لگیں تب آپ نے اس کے اوپر سے پھیلا دینا ہے اب آپ اس کو اس کے اوپر سینٹر میں ڈال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سائٹ پر آپ نے ییلو فوڈ کلر ڈالا ہو اور یہ سینٹر میں آپ اس کو اس مکسٹر کو ڈال دیں گے اور کور کر کے رکھ دیں گے دم پر تقریباً بیس منٹ کے لیے تو بیس منٹ تک ویٹ کریں گے اور یہ دیکھیں بیس منٹ گزر گئے ہیں اور چاول جو ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں مٹر اور آلو کا پلاؤ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ٹریسپی ہے آپ اسے ضرور بنائے گا اور یہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اسے ڈال کر اس مٹر پلاؤ کو بنائے گا اور مجھے ضرور بتائے گا اللہ حافظ سیکرٹ موسیقی